پی ایس ایل سیون کا فائنل کونٹ سی ٹیموں کے درمیان ہوگا بڑی پشن کو ہی سامنے آئی ہے بڑا انشاف ہوا ہے اور یہ انشاف ہوا ہے پی ایس ایل کے اندر سے پی ایس ایل سے جڑی اہم شخصیت کی قریبی اور اہم ترین شخصیت کا پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے پی ایس ایل کا فائنل پی ایس ایل کا فائنل ستائیس فروری کو قضا فی سٹیڈین لاہور میں ہوگا ابھی ساتھویں سیزن کے تئیس میچز ہو چکے گیارہ میچز ہونا باقی ہیں تو ایسے میں فائنل کھیلنے والی ٹیموں کے نام سامنے آنا بہت بڑا انشاف سمجھا جا رہا ہے یہ انشاف پی ایس ایل کا حصہ رہنے والی اہم ترین شخصیت علی ترین نے کیا ہے ملتان سلطانز کے بانی علی ترین کا دعویٰ ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز میں ہوگا جہانگیر خان ترین کے سابزاد علی ترین ملتان سلطانز فرنچائز کے بانی مالک تھے اب ملتان سلطانز کے مالک ان کے چچا عالمگیر خان ترین ہے علی ترین نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے یہ مشنگوئی کی تھی کہ پی ایس ایل سیمن کا فائنل ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹیٹ کے درمیان ہوگا لیکن اب لگتا ہے کہ فائنل شاید ان کی فیوریٹ ٹیم ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان ہو علی ترین نے کہا کہ ملتان سلطانز پہلے ٹیم ہوگی جو اپنے تیٹل کا دفاع کرے گی انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل نے پاکستان کے ہر شعبے میں ویلیو ایڈٹ کیا ہے ایسی لیگ سے ملک کا وقع کرکت اور معیشت کا فائدہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل نے پاکستان کے ہر شعبے میں ویلو ایڈر کیا ہے ایسی لیگ سے ملک کے وقار کرکٹ اور معیشت کا فائدہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ملتان سلطانس اس ٹورنمنٹ میں بہت خوش قسمت رہے ہیں کیونکہ اس کیم کا بیلنس کپتان اور مجموعی کارکردگی بہترین ہے انہوں نے کہا کہ خوش دلشاہ بہترین آل راونڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں علی ترین نے ملتان سلطانس کے کھلاڑیوں کو بشورا دیا کہ جو رزوان کہتے ہیں ان کی بات سنو مطلب علی ترین نے اپنی سابکا ٹیم کے کھلاڑیوں کو وہ گر بھی بتا دیا جس پر عمل کر کے ملتان سلطانس مسلسل دوسری بار پی ایس ایل کے چیمپئنز بن سکتے ہیں مطلب علی ترین